اللہ کے نزدیک روز ایک قام ہے سب سے بر آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں وہ اپنے سہلیوں میں بیان کرتی سب سے بر آدمی سب سے بری عورت وہ ہے لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومنہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمستر ہی ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست ہی عرشدہ دولتے ہیں حلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمارے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا شاہر سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی بات تھی کہ نکاح تب تک حلال ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترین نہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو چھاڑی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھی نا ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولے ہو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا ہاں تامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کی وہ ولیمہ حرام تھا اس نے حرام کھلایا ہم کو کمینے نہیں بولے وہ مرد وہ لڑکا کیا بولیں گا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلے چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میار بیوی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لاؤر یہاں فٹ کر دیا تو ایکزیکلی فٹ ہو جائیں گا وہ ہیومن بینگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جسمانی فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیلر کرنا پڑھیں گا اس کے بعد آپ کیسا سنچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور ہر آدمی آکے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کوشش کیا الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لئے بن جاتے ہیں پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا میں کوئی علیمہ بس علیمہ حلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی رات بھی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں زندگی بھر کی یہ کمینا تھا اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں پوسیبل نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا ہے اس حد تک نعبتیں آ جاتی ہیں اس لئے کہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو تو میں کہہ تھا لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بولنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے پوچھ رہے ساس کیس دال رہی ہے اپنے دعوت پر کہ حلال نہیں تھا تو حجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت ہو لیں گے کبھی توہید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لئے کبھی پنج بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائی جاری ہیں اندازہ لگائی تو ولی محلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے یادرکی اس لئے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیے یہ بے شرمی کی بات ہے شریعت مجھے اس کی جازت نہیں دیتی ہے یادرکی سمجھ رہا ہے بات کو اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کھشنے کا طریقہ ہے